اسلام علیکم آج کی کلاس میں ایکسرسائز 1.2 کو حل کروں گا اس ایکسرسائز کی جو بنیادی بات ہے وہ ہے properties of real numbers یہ بھی آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اسی ویڈیو کی description میں آپ جائیں آپ کو جو question چاہیے اسی کی timing دی ہوئی ہے آپ اس کو click کریں اور آپ اسی question پہ پہنچ جائیں گے اگر آپ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھنی آپ نے just a question سمجھنا ہے تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں سارے questions میں نے وہاں پہ دیا ہوں گے آجا آتے ہیں properties of real numbers کی طرف کیونکہ question number 1 آپ دیکھ سکتے ہیں identify which property of real numbers is used in the following تو اب جب تک آپ کو property کا پتہ نہیں ہے آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کونسی property ہے ٹھیک ہے اور کس base پہ آپ بات کریں گے تو اس کے لئے آتے ہیں following properties are held in real numbers پہلے اس کو کہتے ہیں closure property closure property کیا کہتی ہے real number تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی number آپ ڈیل کریں گے 8th class تک یہ سارے کے سارے real number ہیں تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سارے کے سارے real ہیں اس میں w مطلب whole number بھی آتے ہیں n مطلب natural بھی آتے ہیں q مطلب quotient یعنی کیا نام اس کا fractions وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ natural کے علاوہ z z بھی آتا ہے even بھی آتے ہیں ٹھیک ہے odd بھی آتے ہیں prime بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے تقریباً مطلب اس میں آتے ہیں اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ for all یہ جو سمبل ہے اس کا مطلب ہے for all for all a and b which are real numbers ٹھیک ہے closure property بتا رہا ہوں اگر دو آپ کے پاس real number ہے اس علامت کا مطلب ہے کہ element of real number مطلب ہے for all a b which are in real number such that yeah it implies that اس کا مطلب ہے it implies that a plus b will also be in real مطلب کیا ہے کہ اگر دو real number ہیں for example دو اور تین ٹھیک ہے تو اگر یہ real number ہیں ظاہر ہے یہ real number ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان کو جمع کریں گے تو جو جواب آئے گا لیکن پانچ ہے نا وہ بھی کیا ہوگا real number ہوگا اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ example دے ہوا ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب یعنی اس کو اگر ہم simple الفاظ میں کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو real numbers جو ہیں ان کا جو مجموعہ ہے جو sum ہے جو sum کا result ہے وہ بھی real number ہوگا ٹھیک ہے closure property with respect to addition ہے تو یہاں پہ addition ہوگا add ہوگا درمیان میں اگر multiplication کے حساب سے ہو تو ضرب ہوگا باقی چیز ہوئی ہے یہ دیکھ لیں if we take any two real numbers then their product is also a real number ٹھیک ہے یہ دو real number ہیں تو ان کا جو product ہے یعنی ضرب ہے یا multiplication ہے تو وہ بھی کیا ہوگا real number ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی دو اور تین for example ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو real number ہیں تو دو ضرب تین یہ dot کا مطلب ضرب ہے آپ ایسے لیکنیں ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہوگا real کیونکہ six ہے تو six بھی real number یہ ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سارے number whole number national number ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہیں real number ہیں پھر اب آتا ہوں تیسری property پہ وہ ہے associated property with respect to addition اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سے بھی تین آپ کے پاس numbers ہیں ان کو add کرنا ہے تو فرق نہیں پڑتا پہلے دو کون سے آپ add کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں if a b c are any three real numbers for example میرے پاس ہے دو تین اور چار ٹھیک ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے associated property وہ یہ ہے کہ a جمع b یعنی پہلے دو جمع تین کر لو ٹھیک ہے پھر جمع چار کرو یا دو جمع تین جمع چار بعد پہلے کر لو ٹھیک ہے bracket والا پہلے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ پہلے یہ والے دو حل کریں پھر اس کے ساتھ جمع کریں یا پہلے یہ دو حل کریں پھر اس کے ساتھ جمع کریں جواب کیا آئے گا same اس کو کہتے ہیں associative property درمیان میں addition ہے plus ہے some ہے that's why اس کو کہیں گے کیا with respect to addition ٹھیک ہے associative property with respect to multiplication same property ہے جس درمیان میں کیا ہوگا multiplication ضرب کا نشان ہوگا ٹھیک ہے ایک جیز اور بھی یاد رکھیں جیسے یہ دیکھیں ہم عام جو arithmetic use کرتے ہیں general mathematics تو اس میں لکھتے ہیں کہ 2 multiply by 3 ٹھیک ہے اگر یہی چیز آپ algebra میں لکھیں a ضرب b اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ لکھیں a dot b کیوں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کبھی کبھی بچے کیا کر دیتے ہیں a ایسے لکھتے ہیں تو یہ a x b b count ہو سکتا ہے اس لیے اس چیزے بچنے کے لیے آپ dot لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اس میں آپ dot نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ 2.3 ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سمجھ لیں میری باتوں کو میں زیادہ confused نہیں کرنا چاہتا to the point جائیں تو اچھا ہے next additive identity additive identity جب بھی بات آ جائے additive ہے تو اس کا مطلب plus کے ساتھ identity فرق نہیں ڈالے گی ٹھیک ہے additive ہے so add کرنے سے فرق نہیں پڑے گا کیا مطلب جیسے 2 ہے دو جمع میں کیا کروں یہ جواب وہی دو آئے تو 0 ہوگا نا تو 0 کو ہم کہیں گے کیا additive identity player ہو گیا یہ دیکھیں 0 is called additive identity ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ a جمع 0 یعنی 2 جمع 0 کر دیں یا 0 جمع 2 کر دیں فرق نہیں پڑے گا جواب وہی دو آئے گا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ 0 is additive identity multiplicative identity میں فرق یہ ہوگا چیز جسٹ وہاں پہ ضرب کرنا ہوگا یہ دیکھیں a ضرب 1 یا 1 ضرب a تو جواب وہی a ہے that's why 1 جو ہے اس کو کہتے ہیں multiplicative identity اس کو ضرب کے لئے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آچھا اب additive inverse inverse یہ ہوتا ہے نا کہ جواب آپ کو 0 آئے گا یعنی جواب آپ کو identity آئے گی additive ہے additive identity کیا ہے 0 ہے نا تو جواب آپ کو additive identity آئے گا اب 2 ہے تو 2 کا minus 2 ہوگا تو 0 تو اس لئے ہم کہیں گے 2 کا additive inverse کیا ہے minus 2 minus 2 کا additive inverse کیا ہے plus 2 clear ہو گیا یہ یاد رکھیں یہ دیکھیں plus کا minus ہے ٹھیک ہے اور minus کا کیا ہے plus ہے جواب کیانا چاہیے 0 تو ہم کہتے ہیں اس property کو additive inverse property ٹھیک ہو گیا hopefully آپ کے اس کی سمجھ آ رہی ہے کسی کو نہیں آ رہی ہے تو آپ کسی بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور دوست آپ کی help کریں گے آپ just comment کریں ٹھیک ہے next آٹھ والا multiplicative inverse property inverse multiplicative اب multiplicative کے بات آئے تو سمجھ لیں کہ multiplicative identity جواب کیا ہونا چاہیے 1 ہونا چاہیے identity آپ کو پتا ہے کہ 1 ہے یہ دیکھ لیں یہاں سے آپ نے پڑھا تھا کہ multiplicative identity 1 ہے نا 1 is called the multiplicative identity ٹھیک ہے تو آپ کو یہی identity inverse میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے identity دوبارہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو یہ دیکھیں 1 تو اب دیکھیں 2 ہے 2 کا ایسا کیا کریں اس کے ساتھ ضرب ایسا کیا کریں کیونکہ multiplication ہے ایسا کیا ضرب کریں کہ job 1 آئے تو 1 by 2 کیوں کیونکہ یہ آپ اس میں cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ 2 کے لیے کیا ہے 1 by 2 multiplicative inverse اور 1 by 2 کے لیے کیا ہوگا 2 ہوگا multiplicative inverse done ہو گیا commutative property commutative property یہ کہتی ہے کہ ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا with respect to addition تو اس کا مطلب ہے کہ 2 جماعت 3 کریں یا 3 جماعت 2 کریں فرق نہیں پڑتا کہ پڑتا ہے یہ بھی 5 اور یہ بھی 5 ٹھیک ہو گیا ایسی ہی multiplication کے لیے اسی بھی commutative property ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ضرب کرنے میں میں فرق نہیں پڑتا اگر ترتیب بدل دیں ٹھیک ہے commutative basically آپ اس میں جگہ change کرنی ہے ٹھیک ہے تو with respect to multiplication wrt مطلب with respect to ٹھیک ہے shortcut لگتے ہیں تو 3 ضرب دو یہ دیکھیں 2 ضرب 3 6 3 ضرب 2 کیا 6 تو فرق تو نہیں پڑھا that's why کہتے ہیں کہ if we reverse the order اس کے بعد distributive property of multiplication over addition of multiplication over addition ٹھیک ہے distributive ہمیشہ یاد رکھیں اس میں 3 ہوں گے یہ دیکھیں 3 ہے 1 2 3 associative میں بھی 3 ہوں گے distributive میں بھی 3 ہوں گے آجا اب over addition ہے تو درمیان میں یہاں پہ addition ہوگا b plus c اور چونکہ with distributive property of multiplication ہے تو یہ درمیان میں کچھ نہیں ہے یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ضرب ہے ٹھیک ہے so a multiply b plus c اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ alayda multiply کرو گے اس کے ساتھ alayda درمیان میں plus ہے تو وہی رکھو گے یہ دیکھو ٹھیک ہے layer ہو گیا یا اس کو پہلے بھی کر سکتے ہیں اس کو بعد میں یہ دیکھیں کر سکتے ہیں تو بھی کوئی issue نہیں ہے یا پہلے ان دونوں کے ساتھ plus کریں اس کے ساتھ ضرب کریں تو بھی کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے asib property بن سکتی ہے asib بن سکتی ہے مچھا اس کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں 2 ہے 3 plus 4 آپ نے ضرب کرنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو add کریں 3 جماع 4 7 7 ضرب کیا 2 تو کتنا آگیا 14 دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ alayda سے ضرب کریں یہ distributive property apply کر رہا ہوں 2 3 2 ضرب 3 ہو جائے گا یہ plus ہے تو plus رہا جائے یہ دیکھیں plus ہے plus 2 a 2 ہے نا تو 2 ضرب 4 2 3 6 جماع 2 4 8 6 جماع 8 14 ٹھیک ہے تو دیکھیں دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے that's why ہم یہ کہتے ہیں کہ اس property کا مطلب نام رکھا ہوا ہے کیا distributive property of multiplication over edition اچھا اب بس یہ کافی ہے ٹھیک ہے جیسے اب آگے آئے گا تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے question number 2 پہ تو فیلال question number 1 ہے تو یہ کافی ہے ٹھیک ہے اب آتا ہوں question number 1 solve کرنے پہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے اور آپ انشاءاللہ اس میں میری کافی help کریں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ identify کریں کیا چیز properties کو identify کریں ٹھیک ہے میں identify کرتا ہوں ادھر ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے یہی کافی ہے اب دیکھ لیں first یہ property یہ کیا ہے یہ zero ہے additive identity بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی سو آپ کہہ دیں کہ additive ٹھیک ہے identity یا identity property جیسے جوابات میں نے کہا identity property تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے مقصد تو یہ ہے کہ کوئی کچھ سیکھ لیں تو یہ دیکھیں additive identity property ٹھیک ہو گیا یہ یہ ہوتا ہے سو یہاں پہ کیا تھا 11 جمع 0 تو 11 جمع 0 سے کیا آئے گا 0 clear ہے یہی property use ہوئی ہے ایسے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اس کو دیکھ رہیں x zero y zero z یہ دیکھیں ترتیب بدل رہے ہیں پہلے یہ دو پھر اگلے میں یہ پہلے والے دو ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں associative property with respect to multiplication کونسی property associative property property with respect to multiplication ٹھیک ہے multiplication کا میں نے sign لگا دیا ویسے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے لئے کوئی tension نہیں ہے یہ دیکھیں with respect to multiplication ٹھیک ہے پھر انہوں نے x y کی ہوا ہے so x y z so یہ ہو جگہ x y اور پھر z ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے کوئی issue نہیں ہے اس پہ practice کریں گے تو آپ وہ زیادہ سمجھائے گی انشاءاللہ اب دیکھیں next والا تو next ہے یہ والا یہ inverse ہے لیکن کونسا جمع کلاس سے تو ہم کہتے ہیں additive inverse inverse اس لئے ہے کہ دیکھیں identity job میں آ رہا ہے لیکن کونسی identity additive identity ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں additive inverse اب باقی چیک کریں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں additive inverse ٹھیک ہے property property بس ٹھیک ہے ہم property اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں چودہ یعنی 14 plus 20 یا 20 plus 14 تو دیکھیں ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا تو ترتیب والا ہم نے کیا کہتا permutative ٹھیک ہے یاد ہوگا آپ کو property لیکن with respect to addition plus میں نے لگایا چھیک ہے کیونکہ plus ہے درمیان that's why یہ دیکھیں commentative میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس commutative property with respect to addition یہ دیکھیں ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو میں آتا ہوں next وقت پر 505 اچھا یہ بھی 5 square root اور یہ بھی 5 square root ٹھیک ہے یہ دونوں real number کے اندر موجود ہیں یعنی 5 square root بھی real ہے یہ بھی ظاہر ہے یہ بھی 5 square root ہے تو یہ بھی real number ہے لیکن ان کا product بھی real number کے اندر ہی موجود ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ کہیں گے closure property اس کو کہتے ہیں closure property ٹھیک ہے closure property with respect to multiplication آپ کو یاد ہوگا اس طرح لکھاتا ہے میں نے کہا تھا اس کا مطلب ہے for all a b element of r یاد ہوگا آپ کو ہم نے کہا تھا کہ a dot b is also element of r ٹھیک ہے تو یہ اس طرح تھا یہ کیا اس کا نام ہے یہاں پہ یہ جو symbol تھا وہ اس طرح کا symbol use ہوا تھا implies that a dot b is also element of r تو میں نے کہا تھا closure property with respect to multiplication آپ ویسے چیک کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس identity آ رہی ہے جیسے ادھر identity آ رہی تھی کیا نام ہے اس کا کدھر یہ identity آ رہی تھی تو آپ نے کہا edit to inverse لیکن وہ جمع تھا یہاں پہ ضرب ہے identity آ رہی ہے ضرب والی multiplicator identity آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ پاس multiplicator inverse ٹھیک ہے وہ additive inverse تھا یہ multiplicator inverse ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کیوں کیونکہ یہاں پہ multiplication کے ساب سے سارا کوئی چل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ہے یہ دیکھیں 22 multiply by 1 1 کے ساتھ multiply کیا کوئی فرق نہیں پڑا یہ جیسے یہاں پہ add کیا تو فرق نہیں پڑا تھا ہم نے کہا تھا additive identity یہاں پہ multiply کر رہے ہیں فرق نہیں پڑا تو اس کو کیا کہیں گے multiplicative identity ٹھیک ہے hopefully آپ کو یہ اچھا لگے گا یہ سمجھ بھی لگے گی اور اگر کسی کا کوئی idea ہے تو مجھے ضرور بتائیں اچھا یہ دیکھیں minus 6 by 10 اور یہ بھی ہے minus 10 by 6 آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا 2 ضرب 1 بٹا 2 تو جواب کیا ہے تھا 1 کا ہے تھا cancel ہوا تھا ادھر بھی دیکھیں یہ 10 10 کے ساتھ cancel 6 6 کے ساتھ cancel minus minus plus تو 1 آ مطلب جواب a کا رہا ہے اور چیزیں ضرب ہو رہی ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جواب a کا رہا ہے اور چیزیں آپ سے multiply ہو رہی ہیں تو یاد رکھیں یہ multiplicative inverse ہوگا ٹھیک ہے اب اس سے attention نہ لیں کہ یہ کتنا مشکل بنایا گیا اس کو چھوڑیں 2 ضرب 1 بٹا 2 یاد ہوگا آپ کو یا a multiply by 1 over a یاد ہوگا is equal to 1 تو یہ property کیا تھی multiplicative multiplicative identity والی تھی اچھا multiplicative inverse property تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کوئی issue نہیں ہے multiplicative inverse یہ دیکھیں multiplicative inverse ٹھیک ہے آپ نے جب دونوں کو ضرب دیا تو جواب کیا ہے تو 1 یہ دیکھیں یہاں پہ ہے 5 5 کے ساتھ کٹ 3 3 کے ساتھ تو جواب کیا ہے 1 ٹھیک ہے study آپ کریں گے انشاءاللہ اس کے بغیر کام نہیں ہونا تو باقی help میں کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے یہ دیکھیں یہاں پہ 3 involved ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ associative property ہوگی ٹھیک ہے distributor میں بھی ہوتا ہے لیکن distributor میں ضرب ہوتا ہے درمیان میں ٹھیک ہے جو property آپ نے پڑی ہے اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ یہ سارا درمیان میں پلس پلس ہے تو اس کے پلس بھی ہے اس کا بھی پلس ہے تو اس کا مدبہ ہے کہ یہ associative with respect to addition ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کہیں گے associative property ٹھیک ہے with respect to plus یعنی addition اب اس کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں وہی property ہے اس میں کوئی change نہیں ہے ٹھیک ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے یہ دونوں پھر یہ دونوں پہلے بس باقی درمیان میں پلس ہے اس minus ہے ناگا پرائیں minus ہم نی جگہ چھوڑیں تو یہ آپ کے پاس ہے کیا چیز associative property with respect to addition ٹھیک ہوگا تو یہ same to same آ رہا ہے اس کے بعد 9 کو دیکھ لیں یہ دیکھیں ہم multiply کریں لیکن فرق نہیں پڑ رہا میں پھر بات repeat کرتا ہوں فرق نہیں پڑ رہا multiplicative identity یاد ہے تو یہ ہو جائے گا multiplicative identity m i میں نے لیکھا ٹھیک ہے spelling آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے آچھا اب دوسرا آپ کے پاس یہ دیکھیں 12 ضرب 46 یا 46 کو پہلے لیا اس کو بعد میں یعنی ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا تو اس کا مدبہ commutative commutative کس لیے ہوتا ہے commutative ہوتا ہے ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا property لیکن with respect to یہ کیا ہوگا with respect to x یعنی multiplication ٹھیک ہے کیونکہ دلماین میں ضرب ہے اگر دلماین میں پلس ہوتا یہ دیکھیں دلماین میں پلس تھا تو ہم نے کہا تھا commutative property with respect to addition ٹھیک ہے hopefully آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے اب یہ دیکھیں 27 سکر روٹ ہے plus 0 اس پر فرق تو نہیں پڑا ایسے ہی ہے اب دیکھیں آپ اس کو اس کے ساتھ add کر رہے ہیں 0 تو 0 تو additive identity ہے اس کے ساتھ add کرنے سے فرق نہیں پڑا یہ دیکھیں یہ والا سین ہے ٹھیک ہے 11 plus 0 ادھر ہے 27 سکر روٹ plus 0 لیکن چیز وہی ہے ادھر بھی job 11 ہے ادھر بھی job 27 سکر روٹ ہے تو additive identity ادھر بھی آپ لیکیں additive identity player ہو گئے اچھا اب یہ دیکھیں x y y x میں نے آپ کو بتایا تھا اچھا میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ multiplication کتنی طریقے سے لکھا جاتا ہے x zرب y ایسی بھی آپ لیکھ سکتے ہیں x zرب y ایسی بھی لیکھ سکتے ہیں x y آپ ایسی بھی لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے طریقے ہیں کس چیز کو شوق کرنے کے لئے اور ایک طریقہ یہ بھی ہے x y یہ multiplication ہے ٹھیک ہے درمیان میں کچھ نہیں ہے تو بھی سمجھیں multiplication ہے done تو یہ کیا ہے multiplication x y اور y x ترتیب change تو commutative ٹھیک ہے property with respect to درمیان میں کیا ہے multiplication so multiplication clear ہو گیا یہ باقی آپ پڑھ لیں اگر کوئی ہے tension تو discuss کرنے گا آخری دیکھیں آپ یہ کرتے ہیں 2 minus 2 جو اب 0 آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 2 کا minus 2 کیا ہے inverse ہے تو ایسی یہ pi کا inverse کیا ہے minus pi جو اب 0 ہے تو آپ کہیں گے additive inverse ٹھیک ہے additive inverse property clear باقی آپ جوابات بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی have تو پھر بتا دیں question 2 کو دیکھ لیں اس میں ہے identify which order property is used in the following تو order property کی بات ہو رہی ہے کہ کونسی اس میں use ہوئی ہے تو use کیسی ہوئی ہے آپ کو کچھ idea ہو رہا ہے یہ دیکھیں order properties ہیں ٹھیک ہے real numbers کے یہ والے تو میرا خیال سے question میں کوئی تھوڑا سا mistake ہے میں اس کو ایسے لکھ لیتا ہوں کہ write ٹھیک ہے question اس طرح کر لیتا ہوں کیونکہ جو جواب بات ہے اسی ساب سے میں question کو بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے write additive inverse and multiplicative inverse of the following ٹھیک ہے تو اب اس پہ بات کرتے ہیں اچھا جواب بات میں آپ چیک کریں آپ کو پتا چل جائے گا additive inverse اور multiplicative inverse انہوں نے بتایا ہوا ہے تو میں آتا ہوں اس پہ یہ دیکھنے پہلا ہے یہاں پہ میں نے ایک table سا بنائے ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ اس کو easy کر دے گا یہ پہلے والا ہے ٹھیک ہے تو پہلے والا کیا کہتا ہے کہ 15 تو پندرہ کا اگر ہم question بھی ساتھ ساتھ لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا کیا پہلے question تو question ہے 15 پندرہ کا additive inverse ہوگا وہ ہوگا minus 15 کیونکہ job 0 آنا چاہیے اور multiplicative inverse ہوگا ایک بٹا پندرہ کیوں کیونکہ پندرہ ضرب ایک بٹا پندرہ یہ ایسے ہوگا 15 multiply by 1 اور 15 تو job کیا نہ چاہیے 1 simple zi بات ہے جو آپ کو دیا ہوا ہے اس کا بٹا میں لے آئیں نیچے لیں denominator بنائیں تو آپ کا inverse آ جائے گا اگر denominator جیسے ایک بٹا پندرہ میں ہے تو اس کا پندرہ لکھیں اس کا ultra لکھیں آپ کے پاس اس کا inverse آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے جیسے ہے وہ ہے minus 27 question ہے یہ اچھا یہ minus ہے تو 82 inverse کا plus ہوگا کیوں کیونکہ minus 27 plus 27 job کیا 0 ٹھیک ہے job 0 آنا چاہیے اچھا یہ دیکھنے اب 27 ہے تو 1 by 27 is the required multiplicative inverse ٹھیک ہے 1 by 27 اچھا یہ minus 27 ہے so 1 by minus 27 یہ بھی clear ہو گیا ٹھیک ہے یا minus آپ ادھر بھی لگا سکتے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یعنی minus ایسی بھی لگا سکتے ایسی بھی لگا سکتے ایسی بھی لگا سکتے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ جب اس پہ بات آئے گی کبھی تو پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے ٹھیک ہے اب فیلال اس پہ فاکس کرتے 1 2 3 تو تیسہ کیا کہتا ہے 7 7 so 7 9 ہے تو minus 7 9 اس کا جواب ہوگا کیوں کیونکہ 7 by 9 minus 7 by 9 تو جواب کیا ہوگا 0 2 1 2 0 تو یہ 7 by 9 minus 7 by 9 تو بھی 0 ہوگا تو یہ تو ہو گیا ہمیں identity چاہیے addition کا تو ہو گیا additive inverse آ گیا اب دوسرا میں کیا چاہیے multiplicative تو اسی کا الٹا 7 بٹا 9 ہے تو اس کو کر دیں 9 بٹا 7 کیوں کیونکہ جواب 1 آئنا چاہیے cancel آپس پہ cancel جواب 1 ٹھیک ہے تو 9 بٹا 7 9 by 7 ٹھیک ہے next ہے آپ کے پاس question number اس کا شاید 4 4 ہے 4 کیا کہتا ہے minus 9 divide 16 so minus 9 ہے تو plus 9 16 اس کا کیا ہوگا additive inverse کیونکہ جمع کریں گے تو جواب 0 آ جائے گا ٹھیک ہے اب 9 by 16 ہے minus 9 by 16 ہے so 16 by 9 minus 16 by 9 یہ دیکھیں minus وہاں پہ کیا ہے 9 divide 16 تو اس کا multiply کرتے ہیں minus 16 divide 9 9 9 cancel 16 16 cancel minus minus plus ٹھیک ہو گیا so plus 1 آپ کے پاس جواب ہے player minus 16 by 9 اس کے بعد next کو دیکھ لیں یعنی یہ چیزہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کو جواب اگر multiplicative inverse کی بات ہے تو جواب آپ کے پاس 1 آنا چاہیے اور اگر وہ additive inverse کی بات ہے تو جواب 0 آنا چاہیے بس پھر آپ جو کرتے ہیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس کا ہے V یعنی پانچ والا تو وہ ہے minus 20 divided by 23 تو simple سی بات ہے کہ plus میں ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں minus 20 divided 23 plus 20 divided 23 تو جواب کیا آئے گا 0 آئے گا بس بات ختم ہو گئی 1 minus plus جیسے 2 منفی 2 تو 1 minus plus سے cancel ہو گیا job 0 ایسے ادھر بھی job 0 ٹھیک ہے اس کو اب ایسے بھی لکھ ساتھ ہے minus 2 plus 2 کیونکہ plus 2 ہم plus لکھتے نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے خیال سے میں کافی وزاد کر رہا ہوں پھر بھی ہوتا ہے میں کچھ اور سوچتا ہوتا ہوں آپ کی understanding کچھ اور ہے question پوچھ لیا کر آچہ یہ ہے تو اس کو الٹا کریں گے 20 minus ہے minus رہے گا کیوں کیونکہ minus plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس job ہو گیا 23 by 20 آچہ پھر اس کے بعد next ہے vi یعنی 6 تو یہ 1 کیا ہے 1 ہے تو 1 کا تو آپ کو پتا ہے کہ minus 1 کیا ہوگا additive inverse کیوں کیونکہ 1 minus 1 job 0 ٹھیک ہے اور multiplicative 1 ہوگا کیونکہ 1 1 1 ٹھیک ہے یا 1 by 1 کر لیں یا 1 کریں جواب ایک یہ تو clear ہو گیا اچھا اس کے بعد 7 7 کیا کہتا ہے minus 2 اور 3 تو یہ ہو جائے گا plus 2 by 3 ٹھیک ہے یا بس 2 by 3 لیکھ لیں اور 3 by 2 minus ہے تو minus 3 by 2 الٹا ہو جائے گا یعنی minus 2 by 3 multiplicative inverse کریں گے تو یہ ہو جائے گا 3 by 2 لیکن minus کیوں کیونکہ minus minus سب سے پہلے plus 3 3 cancel 2 2 cancel so 1 ٹھیک ہے یہ clear ہوگیا اس کے بعد ہے 8 تو 8 پہ آتے ہیں V I I I 3 I ہیں تو یہ بھی لگا لیے 8 7 divided 2 تو 7 divided by 2 ہو جائے گا minus 7 by 2 ٹھیک ہے یہ 7 by 2 minus 7 by 2 جو کیا ہونا چاہیے 0 تو یہ مسئلہ تو ہل ہو گیا اب آتے ہیں یہ next پہ next کیا کہتا ہے ٹھیک ہے تو next ہے 2 by 7 ہو جائے گا کیوں کیونکہ 7 by 2 multiply 2 by 7 2 2 cancel 7 7 cancel ہوتا تو آپ نے cancel کرنا ہے نہیں ہوتا جیسے یہ دیکھیں 2 by 3 multiply by for example 5 divided by 7 for example تو cutting کوئی نہیں ہو رہی تو اوپر سے multiply کیا جاتا ہے نیچے کو نیچے سے 2 5 10 3 7 21 ٹھیک ہے تو اس طرح ہوتا ہے hopefully یہ بھی آپ کے لیے اچھی بات ہوئی ایک knowledge والی بات ہوئی کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو اچھی بات ہے کوشش میری یہ ہے کہ درمیان میں کوئی اس طرح point ہو تو ضرور بتاؤ 9 کی بات ہے تو minus 7 ہے تو یہ plus 7 ہو جائے گا یہ ختم ہو گیا اور 1 7 لیکن minus ٹھیک ہے یعنی دیکھ minus 7 multiply by 1 over 7 یہ تو ہو جائے گا minus 1 لیکن اگر آپ نے plus کرنا ہے تو minus ادھر لگا لیں یا ادھر نہیں لگا لگا لیں ادھر نہیں لگا درمیان میں لگا 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 لیں ٹھیک ہے یہ بریکٹ اس لئے تاکہ آپ مکس پنا ہو تو minus 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 تو اس کا مددہ ہے minus 1 over 7 اس کا جواب ہو گیا اب 10 پہ آتا ہوں 10 والا کیا ہے 12 تو minus 12 12 12 0 ٹھیک ہے اور 1 12 12 12 12 تو جواب کیا ہونا چاہیئے 1 اب اس میں cancel ضرب ہے تو جواب 1 ہونا چاہیے پلس ہے تو جواب کیا ہونا چاہیے ہے ٹھیک ہے question 3 کو دیکھ لیں اس میں ہے کہ identify which order property is used in the following اب چونکہ ایک proper property ہے تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ کون سی property use ہوئی ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں دیکھ لیں یہ sign ہے میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں questions کو بڑھا کر equality کب ہوگی جب یہ ہوگا جب یہ نہیں ہوگا تو یہ دو چیزیں آجائیں گی یہ دو سمبل آئیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ inequality کو deal کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ختم ہوگی پہلی اب جب inequality کی بات ہے تو order of inequality یعنی inequalities of real number کی بات کریں اچھا اس میں اپنی properties ہیں وہ آپ نے سیکھنا ہے ٹرائکوٹومی property تو یہ کیا کہتے ہیں اگر دو real number ٹھیک ہوگیا تو یا تو یہ possible ہے کہ دونوں میں سے پہلا دوسرے سے یا تو چھوٹا ہوگا یا دوسرے سے بڑھا ہوگا یا کیا ہوگا equal ہوگا ٹھیک ہے یعنی آپ ہیں آپ کا بھائی ہے تو آپ کی age یا تو اسے بڑی ہوگی یا اسے کم ہوگی یا کیا ہوگا یا دونوں کے ages برابر ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرائکوٹومی property transitory property یہ کہتا ہے کہ اگر a b سے بڑا ہے یعنی a b c آپ کے پاس تین real numbers ہیں a b سے بڑا ہے اور b c سے بڑا ہے تو اس کا مطب a b یعنی دیکھیں na for example میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوتا ہوں کہ 5 is greater than 3 and 3 is greater than 1 so it means 5 is also greater than 1 ٹھیک ہے a is also greater than c سمجھ جا گئی یہ ہو گیا اب اس کو کہتے ہیں transitive property addition property کیا کہتے ہیں addition property کا مطب یہ ہے کہ دونے طرف a کی چیز add کرنے سے فرق نہیں پڑتا کیا مطب ہے کہ a اگر چھوڑ دیں میں یہ کہ a is less than b so دونے طرف c add کنے سے فرق نہیں پڑتا اس کا مطب کیا ہے یہ دیکھیں دو transit میں بھی second property تھی تو وہ same تھی ٹھیک ہے اب next بات subtraction property اس میں simple یہ وہ property ہے لیکن یہ ہے کہ minus کرنے تو بھی فرق نہیں پڑتا یعنی دونوں طرف ایک چیز minus کرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ ہے اب جیسے question آئے گا تو question میں میں اس کی وضاعت کروں گا ٹھیک multiplicative property multiplication property of inequality of inequality ٹھیک ہے ویسے بھی inequality properties ہیں تو already understood ہے اے اگر بھی سے چھوٹا ہے اور سی ایسا کوئی نمبر ہے اب اس کو نہ مجھے توڑا سا واضح کرنا پڑے گا کیسے یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اے چھوٹا ہے کیا مطبع ہے تین چھوٹا ہے چھوٹا سے ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس دو possibility ہے کہ ہم اس کو ضرب دیں تو کس سے ضرب دیں multiply کریں تو کس سے کریں suppose کریں کہ ہم اس کو اے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اے سے نہیں سی سے which is greater than zero کیا مطبع ہے positive zero سے three is less than five یہ تو understood ہے لیکن آپ دونوں کو minus two سے ضرب دیتے ہیں یہ بھی minus two اور five کو minus two سے ضرب دیں گے یاد رکھیں جب آپ minus سے ضرب دیں گے میں پھر repeat کرتا ہوں جب آپ minus سے ضرب دیں گے دونوں طرف تو یہ علامت یہ الٹی ہو جائے کیوں یہ دیکھیں 3 2 6 minus j ہو گیا greater than minus 10 اب دیکھیں minus میں جو چیز بڑی ہوگی وہ چھوٹی ہے یہ آپ کے پاس relation ہے ان دونوں سائٹ وں نہیں پڑتا ٹھیک ہے صحیح وہی چیز رہے گی جیسے فار اگز ہم کہتے ہیں چار چوٹا ہے چھے سے دونوں طرف دو کو تقسیم کریں یہ دو آگیا یہ دو ایک دو دو تین تین تو وہی relation ہے کوئی فرق تو نہیں پڑ لیکن اگر ہم minus سے کر دیتے ہیں یہ 4 is less than 6 ٹھیک ہے اب میں 4 کو بھی minus 2 پہ divide کرتا ہوں 6 کو بھی minus 2 پہ divide تو میں درمیان میں لکھتا نہیں کہ کیا ہے 2 1 2 2 4 4 1 2 2 2 2 3 6 6 3 اب کیا ہوگا یہ ایسی علامت ہے لیکن یہ نہیں ہوگا minus 3 سے چھوٹا نہیں بڑا ہے یہ کچھ چیزیں میں کوشش کی ہے کہ جتنا time ہے اس میں سمجھ سکوں آپ کو پتہ ہے پھر ویڈیو بھی گھنٹوں کی ہو جائے تو پھر بڑا لمبا چھوڑا کام ہو جاتا ہے اچھا اب property کی بات کرتے ہیں یہ ہم نے کافی پڑھ لیا property انشاءاللہ سمجھ لیں گے اچھا یہ کیا کہتا ہے x is less than y یا x is greater than y یا x is equal to y 3 possibilities ہیں آپ کو میں نے کیا کہتا کہ جب 3 possibilities کی بات ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو دیکھیں پھر میں repeat کر دیتا ہوں یہ ہم پس 3 possibilities ہیں یا x less than y ہوگا یا x دوسری possibility کیا ہے x greater than y ہے یا برابر ہے تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں try to me property آپ ایک دفعہ اپنی تسلیق کے لیے یہ properties کیسے use ہوتی ہیں اس کو چیک کر سکتے یہ try to me property کیا is less than is greater than or equal to player ہوگیا تو یہ اس طرح use ہوتی ہے دوسرے پہ آتے ہیں a is greater than b a b سے بڑھا ہے c is less than 0 وہی والا case ہے تو دونے side پہ divide کرنے سے یہ دیکھیں علامت change ہوگئی کی نہیں ہوگئی ہوگئی نا تو ہم کیا کہتے تھے division property آپ کو یاد ہوگا ہم اس کو کیا کہتے تھے division property ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہوگیا division property ویسے آپ چیک کرنا چاہیں تو میں یہ بھی چیک کر رہا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں short cut جاؤں گا یہ دیکھیں division property یاد ہوگا a بھی ہوگیا تیسے پہ آتے a is greater than b دونوں طرف minus کرنے سے فرق نہیں پڑتا تو اس کو کہتے ہیں subtraction property player ہوگیا ایسی ہی چار والا 5 is greater than 2 دونوں طرف ایک چیز یہ دیکھیں c اگر چھوٹا ہو کوئی نمبر c ہے وہ negative ہے اس کو ضرب دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ علامت ادھر ایسی ہے تو کیا ہو جائے گی الٹی ہو جائے گی اس کو ہم کہتے تھے multiplicator property multiplicator property لیکن ساتھ میں کیا کہتے if c is less than 0 کیونکہ دو condition ہوتے ہیں multiplicator میں مجھے مجبوراً آپ کو دوبارہ یہ چیز دکھانی ہے کیونکہ چاہتا ہوں کہ clear ہو یہ دیکھیں multiplication property اس میں ایک c is greater than 0 ایک c is less than 0 so c is less than 0 کا case ہے میرے پاس ٹھیک ہے hopefully یہ بھی clear ہو گیا تو اس کے بعد میرے پاس ہے 7 is greater than z and z is greater than 5 یعنی یہ اس سے بڑھا ہے اور یہ اس سے بڑھا ہے تو اس کا مطلب 7 بھی کس سے بڑھا ہے 5 سے بڑھا ہے اس پروپرٹی کو کونسا کہتے تھے ٹرانزیٹیو پروپرٹی ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا a is greater than b b is greater than c سو ہم کہتے تھے کہ a is greater than c کہتے تھے اس کو کہتے ٹرانزیٹیو پروپرٹی ٹھیک ہے ٹرانزیٹیو پروپرٹی ہم دیکھیں یہ 10 15 سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے وہ تو پتہ ہی ہے یہ c کو مائنس والا نمبر ہے یعنی c 0 سے چھوٹا ہے تو مائنس ہی ہوگا یہ آپ کو پتہ ہوگا 0 1 2 3 اس طرف پلس اور اس طرف کیا مائنس 1 مائنس 2 تو اس طرف آئیں گے تو مائنس ہوگا 0 سے چھوٹا clear ہے چلیں اگر ایسا ہے کہ 0 سے وہ چھوٹا ہے اس کو میں clear کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی جگہ بھی بن جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 0 سے چھوٹا ہے آپ جب ملٹیپلائے کریں گے تو یہ علامت کیا ہو جائے گی 0 ٹھیک ہے یہ کونسا ہے 6 والا ہے c is less than 0 جو بات میں مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے لکھا ہے c is greater than 0 لیکن یہاں بھی c is less than 0 کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد next ہے میں پھر چیک کر دیتا ہوں کوئی issue نہیں ہے اگر یہ مائنس ہو تو یہ change ہو جائیں گے ہاں مجھے تو یہ لگ رہا ہے باقی کسی دوست کو کچھ اور لگ رہا ہے تو مجھے بھی بتا دیں subtraction property next والی یہ کیونکہ دیکھیں یہ x is less than y so دونوں طرف minus کو w کو minus کیا گیا تو مدد ہے کہ subtraction property ٹھیک ہے اچھا اس طرف دیکھ لیں یہ اور یہ l چونکہ greater than 0 ہے positive ہے تو فرق نہیں پڑتا same to same رہے گا یہ دیکھیں same to same رہے گا ٹھیک ہے لیکن اس کو division property کہتے ہیں کیونکہ دونوں طرف ایک کی چیز divide کی گئی ہے ٹھیک ہے so division property clear ہو گیا if condition آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں when when c is greater than 0 ٹھیک ہے hopefully میں نے اپنی کوشش کی ہے آپ کو بھی کچھ سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بعد ہے exercise 1.3 تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کو اچھا لگیں تو اس کو ضرور شیئر کریں ٹھیک ہے thank you